اسلام علیکم ایس ایم نیوز کے ساتھ میں ہوں مقدر رضا ایس ایم نیوز ٹوڈیو میں خوشاندیت حبروں کا سیستہ بڑھ ہاتھے ہوئے حبشن کرتے ہیں گجرہ سے مرکزی چیئرمن قومی امن کمیٹی برائے بین المزاہب کمپلین سیل پاکستان سید صفدر عباس نکوی کا ادوہ گجرہ صفیان عثمان فاؤنڈیشن فری میڈیکل کمپلیس کا دورہ سربراہ صفیان عثمان فاؤنڈیشن فرزانہ کوسر صاحبہ اور باقی میبران کو امن ایوار دیے گے اور چیئر پرسنسٹی گجرہ محترمہ اکرہ اکرم صاحبہ نے آدوہ گجرہ میں گریب خواتین میں کپڑے تقسیم کیے اسی حوالے سے مزید افشلات بتا رہے ہیں ایس ایم نیوز کے بیرو چیف سید عرفان عباس نکوی جی عرفان آگاہ کیجئے گا اس حوالے سے جی بالکل آدوہ گجرہ میں مرکزی چیئرمن قومی امن کمیٹی برائے بین المزاہب حکومت پاکستان کمپلین سیل سید صفدر عباس نکوی چیئرمن پنجاب سید شفقت عباس زلی وائز چیئرمن مرزا ساکب بشیر جرال صاحب چیئرمن سٹی گویرات ڈاکٹر عبدالستار چیئرمن سٹی یوت ونگ سمیر گورسی چیئر پرسن وومن ونگ کمپلین سیل سٹی گویرات محترمہ اکرہ اکرم صاحبہ نے الفلا ویلیفر سوسائیٹی آدوال میں فری میڈیکل کیمپ کا دورہ کیا میڈم فرزانہ کو سر بانی سفیان عثمان فاؤنڈیشن آدوال اور چوہدری علی رضا میو صدر الفلا ویلیفر آدوال اور مرزا شوہب بے کو امن اوارڈ دیا گیا اور چیئر پرسن اکرہ اکرم صاحبہ نے آدوال کی گریب خاتونوں میں کپڑے بھی تقسیم کیے مرکزی چیئرمن کمپلین سیل سے یہ صفدر عباس نکوی نے ایس ایم نیو سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ میں حراج تحسین پیش کرتا ہوں میڈم فرزانہ کو سر صاحبہ کو کہ جنہوں نے اپنی مدد آپ کے تحت گجرات میں فری میڈیکل کیمپ چلا رہی ہیں اہل علاقہ کو مہیر ازراد کو ان کے ساتھ تعاون کرنا چاہیے انشاءاللہ قومی امن کمیٹی صفیان عثمان فانڈیشن فری میڈیکل کیمپ کے ساتھ برپورت آمن کرے گی جی بہت شکریہ ایفان تفصیلات سے آگاہ کرنے کے لیے اب تک کے لیے اتنا ہی مزید خبروں کے لیے دیکھتے رہیے ایس ایم نیوز